موسیقی موسیقی ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ قَلَقْنَا تَفْضِيلًا ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری یعنی شہروں سہراؤں سمندروں اور دریاؤں میں ایسی سواریاں عطا فرمائی اور ہم نے انہیں پاکزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا اور انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے خلق کیا ہے ان پر فضیلت اور برطری عطا فرمائی ناظرین کرام قرآن تو یہ انسان کی برطری اور ان کی افضلیت کا ذکر کر رہا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی اور آج دنیا میں مغرب خاص کر جب بات انسانی حقوق کی ہوتی ہے تو وہ اسلام کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے کہ اسلام میں انسانی حقوق نہیں انسانی حقوق پامال ہو رہے لیکن اگر ہم اس طرح متوجہ ہو جائے اور اس کے مقابلے میں ہمارے بھی بہت سارے افراد اس کا متقابل کرتے ہوئے صفائی پیش کرتے ہیں نہیں اسلام میں انسانی حقوق ہے اگر میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا ناظرین آپ کی خدمت میں کہ سب سے پہلے بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام میں انسانی حقوق کی ٹیرمنالوجی نہیں ہے بلکہ اسلام میں حقوق العباد کی ٹیرمنالوجی جیوز ہوئی ہے یعنی اسلام میں بندوں کے حقوق ہیں انسان کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے یہاں پہ اور جو اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے وہاں پر جو انسانی حقوق بیان ہوئے ہیں ایک آزاد انسان کے انسانی حقوق بیان ہوئے ہیں اسلام آزاد انسان کی بات نہیں کر رہا بلکہ وہ عباد کی بات کر رہا ہے بندے کی بات کر رہا ہے جب وہ بندہ ہے خدا کا غلام اور عبد ہے خدا کا تو لازم ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے مکمل آزاد نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے یہ تو دنیا میں اگر مغرب سے بھی سوال کروں کہ وہ آجا آپ کے ملک میں جو رہنے والے ہیں کیا وہ جو چاہے کر سکتے ہیں وہاں کوئی قانون نہیں ہے کوئی عدالت نہیں ہے کوئی انصاف نہیں ہے تو اس طرح اگر انسان متوجہ ہو جائے تو ایک بنیادی فرق اسلام کے منشور میں اور حقوق کے جو رائٹس کا جو چارٹر بنایا گیا ہے انیس سوڑ تالیس میں اس میں ایک بنیادی فرق یہی ہے جبکہ تمام اسلامی ممالک میں اور بہت سارے اور غیرمالک تقریباً سارے ممالک نے اقوام متحدہ کے اس چارٹر میں سائن کیا ہوا ہے کہ جتنے انسانی حقوق یہاں پر بیان ہوئے ہیں شقے ہیں اس کو ہم مانتے ہیں لیکن بات یہاں پر جب ہو رہی ہے کہ انسانی حقوق کی تو اس حوالے سے آج اس موضوع پر گفتگو کے لیے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے اسلامباد سے منتاز عالمدین علامہ سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب آپ سربراہ تحریک پیغام مصطفیٰ کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے جوائن کیا ہے ویلکم کرتا ہوں آپ کو بہت شکریہ علیہ وسلم صاحب آپ کی شفقت انہائت ہے کہ آپ یاد فرماتے ہیں جزاک اللہ علامہ صاحب سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے محترم ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کیجئے گا اسلام میں انسانی حقوق کا کیا تصور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رجوع صاحب میں ارش کروں گا کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق مسلمان تو مسلمان جو انسانوں کو حقوق دیئے ہیں جتنے بھی مذہب گزرے ہیں کسی بھی مذہب نے انسانوں کو اس قدر حقوق نہیں دیئے جس قدر آقا علیہ السلام نے حقوق سے نوازہ ہے اور انسان تو انسان آقا علیہ السلام نے جانوروں کو بھی حقوق عطا فرمائی ہے جانور پر بھی اسلام میں کوئی بندہ ظلم نہیں کر سکتا تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو اسلام ایک چریہ پر ایک چونٹی پر ظلم برداشت نہیں کرتا تو وہ وہ اسلام اور اس اسلام کے ماننے والے اور اس اسلام کو فروغ دینے والے نبی جس نے اسلام کا پیغام دیا trop کو کہے نہیں دے گا تو یہ ناممکن بات ہے اس پر آقا علیہ السلام کی اگر آپ تو عطا کردہ جو آقا علیہ السلام نے انسانی حقوق کا عظیم چارٹر انسانی حقوق کے مختلف پہلوک آیاتا اس طرح کرتا ہے جو آقا علیہ السلام نے انفرادی حقوق بھی دیئے ہیں سماجی حقوق بھی دیئے ہیں سیاسی حقوق بھی دیئے ہیں اقتصادی حقوق بھی دیئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو محروم نہیں کیا جہاں تک معاملہ حقوق العباد کہا جاتا ہے آپ یہاں سے سمجھیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اب حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ کیا کہے نماز روزہ حج زقاد اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑتا اگر اللہ طرح چاہے تو اسے معاف کر دے چاہے اسے عذاب دے چاہے اسے حساب کتاب لے لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ اسلام میں وہ یہ ہے کہ جب تک جس بندے کو تکلیف دی جاتی ہے جس بندے کا حق خواہ جاتا ہے وہ بندہ جب تک معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو معاملہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کرتے چاہے معاف نہ کرے حساب لے لیکن بندے پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے بندے کے ساتھ زیادی کرتا ہے بندے کا حق کھاتا ہے بندے کف کا مزاق اڑاتا ہے تو بندے کا دل دکھاتا ہے جب تک وہ بندہ نہ معاف کرے اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اور یہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اسلام سے قبل آپ یہ دیکھیں کہ عرب میں کیا ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگوک کیا جاتا تھا خواتین کو غلام سمجھا جاتا تھا باندیاں سمجھا جاتا تھا نوکر سمجھا جاتا تھا ان کو بدون پر ترہ ترہ کے ظلم کیا جاتے تھے نکاح کے نام پر ان کو باندیا جاتا تھا اور یہاں تک کہ پھر ان کو تکلیف دی جاتی تھی طلاق نہیں دیتے تھے بس نکاح کے نام پر ان کو ہمیشہ کے لئے باندیا جاتا تھا علامہ صاحب یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین کرام پروگرام امید نجاد میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم گفتگو ہماری جاری ہے اسلام میں حقوق انسانی کا تصور اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز عالمدین علامہ سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب اسلامباد سے موجود ہیں علامہ صاحب بریک سے پہل آپ فرما رہے تھے کہ اسلام میں جو انسانی حقوق کا تصور ہے اس میں جانوروں کے حقوق تک کی بات ہو رہی ہے یعنی حشرات العرض تک کے حقوق کی بات ہو رہی ہے وہ مغرب جو اسلام کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے کہ اسلام میں عورت کے حقوق نہیں دیے جاتے اسلام میں مردوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں اسلام میں بہت ساری باتیں لیکن اسلام کی طرف اگر متوجہ ہو جائے اسلام تو وہ ہے کہ جو انسان کی ولادت سے پہلے کے حقوق بیان فرماتا ہے شکہ میں مادر میں جو موجود بچہ ہے اس کے حقوق کو بھی بیان فرماتا ہے جی اللہ وآسہ خرچی مہارش کر رہا تھا کہ اس طرح عقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے عرب میں جو حالات تھے پھر عقا علیہ السلام نے کس طرح وہاں انقلاب برپا کیا اور کس طرح عقا علیہ السلام کی جو تعلیم سے انسان حقوق کا جو تصور تھا وہ عرب معاشرے میں وہ پروان چلا تقریب انسانیت مساوات آزادی اقوت عدر رواداری دیکھیں تقریب انسانیت سب سے بڑی چیز تو ہے کہ انسان کا احترام کرنا اکرام کرنا عزت دینا جملہ انسانی حقوق کی بنیاد انسان کے شرف ہو اکرام پر ہے یعنی کہ جب تک انسان کسی کو عزت نہیں دیتا احترام نہیں دیتا تو اس وقت تک تو انسانیت بندہ کہنانے کا حق داری نہیں ہو سکتا اس لئے انسانی حقوق کے احترام اور ان کے ایک نظام کے طور پر عدیگی کہ جو آقا علیہ السلام نے تحریم دی پھر آقا علیہ السلام نے شرف ہے انسانیت کا وہ تصور عطا کیا جس سے ایک طرف تو جملہ مخلوق میں انسان کیا اکرام اور سے نوازہ جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے جو انٹرو میں آپ نے آیت پڑھی تھی کہ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْرِ وَالْبَحَرِ وَرَزَقْنَاهُمْ ہم نے بنی آتم کو اس طرح دخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں مختلف سواریوں پر سوار کیا اور ہم نے انہیں پاکزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا فضیلت دے کر یعنی کہ فضیلت سے نوازہ بطری تھی اور ایک مقام پر اللہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تو فرمایا کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک ورد سے پیدا کیا پر تمہیں قبائل اور گروہ میں تقسیم کیا تھا کہ تمہیں فرمایا کہ تعرف حاصل کرسکو شکن اللہ کے نزدیک عزت احترام کا مالک وہی ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے بے شک جو پریزگار ہے اللہم صاحب اللہم صاحب چونکہ دعوان وقت میں کمی ہے میں کچھ سوالات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں یقیناً آغاز ہم نے مغرب کے حوالے سے کیا تھا وہ مغرب جو تنقید کر رہا ہے جب ہم نے یہ بات کی کہ اسلام میں تو بندوں کے حقوق کیا اسلام میں حچرات الارزور جانوروں کے حقوق ہیں تو اب اسلام کا مغرب سے کوئی تقابل نہیں ہے وہ جتنی باتیں کر رہا ہے وہ ہوائی باتیں ہیں پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے اگر ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں اپنی ریاست کی بات کر رہے ہیں جس طرح آپ نے وین فرمایا اللہ نے انسان کو مقرم بنایا ہے محترم بنایا ہے آج ہمارے خود ملک کے اندر بہت سارے مقامات پر خواتین بچے روڑ پر نکلے ہوئے ہیں وہ یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے مردوں کو اٹھایا گیا ہے اور معلوم نہیں وہ کہاں پر موجود ہیں کیا ایک انسان کا حق نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اگر اس کو اٹھایا بھی جاتا ہے تو اس کو جرم بتانا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جرم بتائے بغیر اس کو غائب کر دیا جائے یہ جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہر طرف خواتین بچے مرد حضرات سب نکلے ہوئے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے مردوں کو اٹھایا گیا ہے اور ہمارے مردوں کا دو دو تین تین سال سے معلوم ہی نہیں ہے یہ کون سے قانون ہے آپ کیا فرماتے ہیں سوالے سے میں ارش کروں گا کہ بہت ہی افسوسناف صورتحال ہے اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ نحبت بالکل ہی کسی صورت میں بھی نہیں آنی چاہیے تھی یہاں پر اگر کوئی جرم کرتا ہے یہاں ادارے موجود ہیں عدالتیں موجود ہیں اور اس کو بقیدہ سزا دی جائے یہاں پر اس کو پیش کیا جائے ججیز کے سامنے جو فیصلہ آئے سارے خاندان کو پتاؤ جب اس ملک میں یعنی کہ سرعام تھا سیتی جا سکتی ہے یہاں پر یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ دنیا یہ جیلیں بھری ہوئیں قیدیوں سے یہ مجرم ہے جو بنا جرم کرتا ہے بجائے اس کے چوری سے اٹھا لینا خاندان پوری زندگی پریشان رہے کہ میرا باپ میرا بھائی بیٹا پتہ نہیں زندہ ہی ہے کہ زندہ ہی نہیں ہے پھر اس کا کوئی جرم کا پتہ ہی نہ ہو تو اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے بھائی کو بھی پتہ ہو بیٹے کو بھی پتہ ہو خاندان کو پتہ ہو پورے علاقے وطن کو پتہ ہو کہ اس شخص میں یہ جرم کیا اور اس جرم کی وجہ سے یہ اس وقت جیل میں ہے تھانے میں ہے اس کو خلا سزا ملیے تو یہ افسوسناک سرطان ہے اور اس سے زہر اس وقت خواتین میدان میں آگئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کیسے ملک کی بدنامی ہوتی ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ اسلام کے نام پر بنا ہے یہاں پر جب ایسے صورت حال پیش ہوگی تو یہ سلسلہ تو اچھا خانسا وقت گزر گیا یہ ہو رہا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اب لوگ برداشت سے دہر آگئے یہ اتجاد کا سلسلہ کوئیٹا میں آپ دیکھیں گراچی میں تو پہلے بھی جاری تھا اب لوگ اسلام آباد کے سڑکوں پر بھی آ گئے ہر شخص یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ میرا بھائی کو اٹھا لیا گیا فنا ہو گیا فنا ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ بلکل ہم کسی بھی صورت میں مجرم کے بارے میں مجرم کے ہم سفارشی نہیں ہیں نہیں کرتے ہیں وہ خود کا ختم کے خانوادہ ان کے بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں میں سے جس کو اٹھایا ہے اس کا جرم اگر حسابی تو ہوتا ہے اس کو سزا دے دیں جی 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 میں یہی ارز کروں اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کے لئے دعائیں کرنے والے ہیں افتواج کے لئے دعائیں کرنے والے ہیں پولیس کے لئے جنسز کے لئے اداروں کے ان کی تقویت کے لئے پاکستان کو نظام مصطفیٰ کے لئے پاکستان کے اداروں کے لئے کشمیر کے لئے سب کے لئے ہم دعائیں کرنے والے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے نہ انساء کی جو ہے نہ اللہ کو پسندے نہ رسول کو پسندے اور جو ظلم زیادتی کرتا ہے اور یہ جو مظلوم لوگوں کے آئے ہوتی ہے ان سے اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے اس حوالے سے ذرا تھوڑے سا احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس سے ملک کی بدنانی ہوتی ہے اللہ حال صاحب جب ہم بات کرتے ہیں فلسطین کی جب بات کرتے ہیں کشمیر کی کہ وہاں پر ظلم ستم ہو رہا ہے تو لا محالہ ہمیں پہلے ہم بھی اپنی طرف متوجہ ہو جائیں کہ ہم اپنے ملک میں بھی کسی کے حقوق کو پامال تو نہیں کر رہے ہیں ہم جب ان کو کہتے ہیں کہ وہ حقوق پامال کر رہے ہیں تو ہم اپنے ملک کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں اور جہاں پر ایسا غلط ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کریں اور مجرم اگر ثابت ہو جائے تو اس کو سزا دے دیں اگر اس کا جرم ہی نہیں ہے اس کو اٹھا کر اگر سالوں بار لے جا کر اور اس کو بری کر دیا جائے کہ اس کا کوئی جرم ثابت نہ ہو تو یہ کوئی دنیا کا قانون نہیں ہے آج جو خواتین بچے چھوٹے معصوم بچے ہیں وہ فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے والد کا کوئی نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں ہے تو یہ سیچویشن ہے اسلام بھی اس کی ممانیت کرتا ہے قانون بھی اس کی ممانیت کرتا ہے عالمی قانون بھی اس کی ممانیت کرتا ہے کہ کسی انسان کو اس طرح اٹھا کے اس کو عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ اٹھا بھی رہے تو کہاں ہے کس طرح موجود ہے یہ چیزیں اس طرح متوجہ کرنے کی ضرورت ہے بار سو دیا کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہے کہ ہم انسانوں کے حقوق کے لیے جو بھی آواز اٹھاتے ہیں ان سب کی ہم آواز پر آواز ملائے اور ان کا ساتھ دیں اس حوالے سے اور جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے چاہے فلسطین میں ہو کشمیر میں ہو دنیا میں کہاں پر بھی ہو تو ان مظلوموں کا ہمارا ساتھ دینا یہ شریف فریضہ ہے علامہ سعید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب آپ کا بہت بمضل و مشکور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں اس وقت نکالا اور یہاں پر ہمارا ساتھ گفتگو میں شامل ہو گئے بہت شکریہ ناظرین اکرام پروگرام امید نجات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے میزمان ڈاکٹر سرین مزفر حسین رجبی کو اجازت دیجئے اللہ نگہے بان موسیقی